بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں گروتلین فیصل اور آج میں آپ سے شیئر کروں گی ہیدرہ وادی چکن مسالہ کی ریسپی جو بہت مزے کا بنتا ہے ضرور ٹرائے کریے گا اس سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل ایکن کو پریس کرنا ہے تو آپ کو میری نئی نئے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ملتے رہیں گے اچھا اب سٹارٹ کرتے ہیں 750 گرام چکن لیا ہے میں نے میڈیم سائز اور 4 to 5 انین لیا ہے جس کو چاپ کر لیا تھا پین میں وائل لیں گے ون کپ اور فرائے کریں گے انین کو ایک پیاز میں نے روک لیا ہے جو میں بعد میں ڈالوں گی اور مجھے فرائے کرنا ہے کرسپی فرائے انین یعنی کرسپی کرنی ہے پیاز کو چلیں آپ میری نیشن پیجیوز سٹارٹ کرتے ہیں ون کپ دہی لیا ہے جو بیٹ کر لیں گے دہی ڈال دیں گے اس کے اندر اور آپ اس کو ٹرائے کر کے مجھے ضرور بتائے گا کیا آپ کو کیسے بنا جنگر گھالک پیسٹ لیں گے ٹی سپون اور سالڈ ڈالیں گے سالڈ لیں گے ون ٹی سپون بعد میں تھوڑا سا مجھے اور ایڈ کرنا پڑا تھا اچھا دھائے انگریڈینٹس کوریینڈر ہے دھنیا سیڈز ہے فوٹے ٹی سپون اور زیرا کیومن سیڈز ہے ٹو ٹی سپون اور ریڈ چلی ہے دھائے چلی 5 to 6 لی ہے ویسے آپ ایٹ لے سکتے ہیں ہمارے تھوڑا کم یوز ہوتا ہے چلی کا تو آپ ایٹ ریڈ چلی لیں گے ڈرائے چلی اور اس کو روزٹ کر لیں گے اچھے طریقے سے درمیانی آج پہ بھون لیں گے اس کو اور بھوننے کے بعد اس کو ہم بلینڈ کریں گے اس کو سوخہ پیس لیں گے ہم تینوں انگریڈینٹس کو انسٹرگرام پہ فیس بک پہ مجھے فالو کریے گا اور ابھی بہت انٹرسٹنگ مینگو بھی کانے والا ہے تو اس کو مس مت کریے گا جو فرائی انین تھی اس کو میں نے گولڈن براؤن کر لیا تھا اور اب اس کو چکن میں دہی اور جنجر گارلک پیس کے ساتھ مکس کر لیا اب پین لیں گے اس کے اندر ہاف کپ آئل لیں گے اور جو ہم نے ڈرائے انگریڈینٹ بلینڈ کیا تھا اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے بہت مزے کا بنتا ہے اس کو ٹرائے ضرور کریے گا تھوڑا سا ہٹ کے بنتا ہے یہ اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس کو اچھے سے مکس کرتے رہیں گے درمیانی آج پہ رکھنا ہے جب یہ اچھے طریقے سے بھون جائے گا تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ ہم اپنا جو ایک پیاز ہم نے روک لی تھی اس پیاز کچھی پیاز کو جو پیس لیں گے اور پیس لیں کے بعد اس کو ہم اس کے اندر میں لا لیں گے اور اس کو بھی اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ابھی کمنگ ویگ مینگو ویگ ہے مینگو ویگ آپ ضرور دیکھئے گا اور مجھے بتائیے گا بہت انٹرسٹنگ ویڈیوز آنے والی ہیں اب جو میرینیٹر چکن تھا وہ اس کے اندر ڈال دوں گی اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور دس منٹ کے لیے جو ہے وہ پہلے پورا ہائی فلیم میں مکس کریں گے گرم مسالہ ڈالیں گے اس کے اندر ہاف ٹی سپون کشمیری مرچ ڈالیں گے ریڈ والی ون ٹی سپون اور ٹرمیرک پاودر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس کا جو کلر آئے گا اور ٹیسٹ کشمیری مرچ سے آئے گا بہت پیارا کلر آتا ہے بہت خوبصورت پریزنٹیشن ہوتی ہے اور آپ اس کو ہیت کی دعوتوں میں بھی ٹرائے کریں بہت اچھا لگے گا اور ہر کوئی آپ سے پوچھے گا کہ کہاں سے آپ نے یہ ریسیپی سیکھی بس اس کو بھونیں گے اور پہلے ہائی فلیم پہ آپ نے دس منٹ اس کو بھوننا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ کک کرنا ہے ففٹین منٹس کے لیے میڈیم ہیٹ پہ پھر اس کے اندر ون کپ آپ نے واتر ایڈ کر دینا ہے اور واتر ایڈ کرنے کے بعد اس کو پھر ہم تھوڑا سا بھوننے کے بعد کور کر دیں گے اور پھر مزید ففٹین منٹس کے لیے اس کو کور کریں گے اور جب تک یہ چکن ہمارا اچھے طریقے سے گل جائے گا اور آپ بیچ میں کور کھول کے اس کو کھول کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا چکن کی کیا پوزیشن ہے کیا کنڈیشن ہے گل گیا ہے نہیں گل آئے اس کے بعد جب یہ اس طرح آجائے تو سمجھ لیں کہ آپ کا چکن دن ہے اس کو تھوڑا سا بھونیں گے اور بس آپ کا جو ہیڈر آبادی مسالہ چکن ریڈی ہے سٹر کریں گے اور روٹی کے ساتھ رائس کے ساتھ آپ اس کو سرف کریے بہت مزے کا بنے گا نمک اگر آپ کو تھوڑا بہت کم لگے تو آپ تھوڑا سا ایڈ کر دیجئے گا تھوڑا سا مجھے لگ رہا تھا چکن گلی نہیں ہے تو میں نے کور کر کے اس کو تھوڑی دیر میڈیم فلیم پہ اور رکھ دیا تھا تو یہ اچھے طریقے سے ٹینڈر ہو گئی تھی چکن چکن میسے بھی جلدی گل جاتی ہے تو اس کے لئے کوئی زیادہ ٹائم ریکوائر نہیں ہوتا تو بس یہ اس کا اچھا سا مسالہ بھون گیا تھا اور بڑی اچھی اس کا اروما آ رہا تھا بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی تو امید ہے کہ آپ کو یہ اچھی لگے گی ریسپی اور اس کو ٹرائے کریے گا مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا بہت مزے کی بنی تھی کلر بہت پیارا آیا تھا اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا لگا تھا میری مادر ان لون نے تو مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اگر آپ کو میری ویڈیوز میری پریزنٹیشنز اچھی لگتی ہیں تو کامنٹ میں بتا کے جو ہے وہ انکریج ضرور کرا کریں صرف مجھے نہیں اور بھی جو یوٹیوبرز ہیں اور بھی جو لوگ کتنی محنت کر رہے ہیں ان کو ضرور سپورٹ کیا کریں تینکیو سو مچ تینکیو فور ووچنگ